بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھ کے وضو کریں دو رکعات پڑھیں اور قرآن شیر کھول کے پڑھنے بیٹھ جائیں آدھا گھنٹہ بھی آپ نہیں بیٹھیں گے پر سکون نہیں دائیں سب پریشانیاں ختم ہیں آج رات تجربہ کر کے دیکھیں کیوں کہ جب قرآن پڑھیں گے شیطان بھاگ جائے گا پھر چھڑے کون تنگ کون جائے وہ تو بھاگ گیا اسی لیے بہت سارے لوگوں کی تو یہ بھی عادت ہے کہ وہ جب تک کتاب نہ پڑھیں انہیں نہیں دینی آتے دنیا والے دنیا کی کتاب پڑھتے ہیں کہ پیسے کیسے بنانے ہیں دو کے چار کیسے بن جائیں گے اور دین والے دین کی کتاب پڑھتے ہیں برحالہ آپ بھی کوئی حدیث کی کتاب قرآن کی آیت قرآن کی صورت پڑھنا شروع کر دیں دیکھیں انشاءاللہ سب کچھ مجھے اسی جگہ مکہ میں ایک دفعہ ایک آدمی میں مسجد میں تھا ایک بندہ میرے پاس آیا بڑا بچارہ پریشان ہنگ اڑا ہوا چہرہ آنکھیں پٹی ہوئیں میں نے کہا اب کیا بات ہے اس نے کہا حضرت گزارشی ہے کہ آج پندرہ دن اور پندرہ راتیں ہو گئی ہیں مجھے ایک منٹ کے لیے بھی نیند نہیں آتی میں نے ڈاکٹروں سے بات کی ہیں وہ کہتے ہیں بھی نیند تو آپ کو آ جائے گی لگن پھر آپ انجکشن لگائے گے پھر آپ آدھی ہوتے ہیں میں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو میں نے کسی اپنے استاذ سے سنا تھا کہ قرآن پاک میں جو صورت القحف میں آیا تھا اللہ فرماتی ہے کہ جب وہ لو جوان غال میں آئے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آزَانِهُمْ ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا کہ آواد نہ آئے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آزَانِهُمْ فِالْقَحْفِسْمِينَ آدھ اَذَا میں نے کہا یہی آیت تولات بس پڑھتے رہو دروشی پڑھ یہی آیت پڑھتے رہو ایک دفعہ دو دفعہ سو دفعہ جتنا پڑھ سو دوسرے دن مجھے میرا بڑا خوش کہتا ہے جی وہ تو پڑھتے پڑھتے ہی بس ہو گیا اور مجھے چھ سات گھنٹے بڑی بھلپور نہیں گئی میں نے کہا بس اب تمہارا نسخہ تمہارے پاس آگیا انجیکشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے بس یہی پڑھ لیا پہ اللہ پاک نحمد کریں گے اور یہ حقیقت ہے سورة القحف کی یہ آیت پڑھو تو نید آتی ہے اور آخری آیتیں آخر تک یہ پڑھ کے اور دعا کر یا اللہ مجھے ٹھیک چار بجے نید کھلے ٹھیک چار بجے نید کھل جائے گی آخری آیتیں جگہ رہی ہیں پہلی سلا رہی ہیں اللہ کا نظام یعنی آپ تجربہ کریں یعنی انہیں گھڑی غلط ہو سکتی ہے لیکن ٹھیک اسی وقت اٹھیں گیا اور اللہ والوں کے تو خیرار چیز اللہ آسان کر دیتے ہیں حضرت مدی رحمت اللہ علیہ کے پارے میں آتا ہے ہم نے تو زیادہ نہیں کی لیکن بہرحال علماء بچاتے ہیں جو اپنے شاگرد ہیں کہ حضرت آٹھ آٹھ دن دس دس دن کے سفر سے تھکے ہوئے آتے تھے اور آتے ہی اعلان ہو جائے تھا کہ بخاری شریف کے طلبہ تیار ہو جائے ہیں حضرت آگئے ہیں درس ہوگا چاہے رات کے دو بجے ہوئے درس حضرت دارہ نہیں کرتے تھے تو طلب آگٹے ہو جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ بھائی اگر اجازت ہو تو میں آدھے گھنٹے کے لیے سو لوں چونکہ چوبیس گھنٹے سے میں سویا نہیں ہوں اب شادت کیا کیسے میں ٹھیک اچھا ایسے سر رکھتے اور خلاتے شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک آدھے گھنٹے کے مدر پڑھتے ہیں جا کے وضو کرتے ہیں درس شروع اس لئے وہ ہمارے جیتنے لوگوں نے ان سے پڑھا ہے وہ کہتے ہیں ملوں ایسے اتداد جیتنے نین دن کے اپنے قبضے بھی آئے گے جیتنا چاہے سو جائیں جیتنا چاہے گھنٹے کی چابیے پڑھ جائیں